سلام علیکم آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں آج یہ کاسنگ ٹائگر کے یوٹیوب اوفیشل اکاؤنٹ کو آج میں دوستو آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چیک فیل کر رہے ہیں تو وہ کس طرح کریں without any mistake سب سے پہلے تو جو mistake کی جاتی ہے وہ یہاں پر کی جاتی ہے اس pay پر یعنی کہ یہ جو pay والا سسٹم ہے یہ pay والا کھانا یہاں پر mistake کی جاتی ہے یہاں پر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم رقم لکھ دیتے ہیں مطلب جتنی ہم نے چیک فیل کرنا ہے جو کہ یہاں لکھنی چاہیے ہمیں ہم یہاں بھی لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے یہ گلتی ہوتی ہے اس کے بعد روپیز لکھا ہوا جدر ادھر بھی ہم رومن گنتی میں لکھ دیتے ہیں مطلب جو جدر لکھتے ہیں سیم اسی طرح ادھر لکھ دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جو ادھر pay ka rupiز میں لکھے ہیں نا مطلب یہاں میں 5000 لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے انگلیش میں لکھنا 5000 جو میں ابھی آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں اس کے بعد اس میں پروسس ہوتا ہے آپ کا سگنیچر ہونا ادھر سگنیچر یا تھم لگنا ہے اور سب سے جو مین چیزیں اس میں دیکھنے والی وہ یہ ہیں date کا date کس date کے لیے آپ نے issue کرنا ہے چیک اپنا کس date کے لیے آپ نے کسی کو دینا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں pay 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 اگر آپ نے یہاں پر cash لکھنا ہے cash کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ check دے سکتے ہیں مطلب آپ کا check گم بھی ہو گیا نا تو کسی نے آپ کا check اٹھا لیا اگر یہاں پر cash لکھا ہوگا تو وہ آپ کے برانچ میں جا کے HPL کے کسی بھی برانچ میں جا کے وہ cash withdraw کروا سکتا ہے اگر یہاں پر کسی کا نام لکھا ہوگا تو پھر وہ بندہ ہی نام کا لکھوائے گا جو مطلب ہے جس کا نام لکھا ہوگا ادھر تو میں یہ fill کر کے آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں جی تو ناظرین میں نے یہ check fill کر دیا ہے یہ cash لکھا ہوا ہے cash اگر کسی بھی check پر لکھا ہوگا تو اگر check گم ہو جاتا میں نے پہلے بھی بتایا ابھی کسی کے بھی ہاتھ آئے گا تو check وہ withdraw کروا سکتا ہے یہ 5000 میں نے لکھ دیا ہے یہ 5000 میں ادھر لکھا یہ آپ نے ایک اور اس میں مین بات ہے وہ میں ایک ویڈیو نیکسٹ بنانے والا ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک بنانے والا ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو یہ cash کی جگہ پر نام لکھ کر پھر وہ بتاؤں گا بھی نام لکھنے کے بعد آپ کس طرح سے چیک کو پھل کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ جو signature ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے date کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے آپ نے date کو کس طرح ڈال کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ بھی سمجھ آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے بہت شکریہ اللہ حافظ